یہ مقولہ تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ علم انسان کا زیور ہے اور کتاب انسان کے بہترین دوست لیکن کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ جاننے کے کوشش کی ہے کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اور بیسیکلی علم سے کیا مطلب ہے تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں مائی نمیز ماریا اور آپ مائی یوٹیوب چینل اوشن آف نولیج اوشن اوشن سے کیا مطلب ہو سکتا ہے اوشن is our deep water body with diversified creatures لیکن اس کو ہم ایک example سے سمجھتے ہیں جیسے آپ دور کھڑے اوشن کو دیکھ رہے ہیں اوشن اس وقت ایک teacher ہو سکتا ہے ایک scholar ہو سکتا ہے جس کو آپ سن رہے ہیں وہ آپ کو کوئی نہ کوئی نولیج امپارٹ کر رہا ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے لیکن صرف اس طریقے سے سیکھنا کافی نہیں ہوتا اس لیے دیکھتے ہیں کہ دوسری condition کیا ہو سکتی ہے maybe آپ ایک ship لیں اور آپ ceiling شروع کر دیں اوشن پہ تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اب آپ نے book reading شروع کر دی ہے یعنی آپ کو جو کچھ دور سے نظر آ رہا تھا اب actually آپ اس چیز کو experience کر رہے ہیں اپنی reading کے ذریعے سے لیکن ہر چیز لیکن اگر آپ اس کا depth analysis کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس اوشن میں swim کرنا پڑے گا آپ کو basic knowledge ہو گیا آپ کو teacher نے جو بتانا تھا بتا دیا آپ نے خود reading کر لی لیکن اب depth analysis کے لیے آپ کو اس چیز کے گہرائی میں جانا ہی پڑے گا اور یہی سے شروعات ہوتی ہے یہ ایک ایسا journey ہے جہاں پہ آپ اکیلے ہوتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ آپ کے بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں وہ ساتھی آپ کے ساتھ کتاب کی شکل میں ہو سکتے ہیں چلتے پھرتے کریکٹر ہو سکتے ہیں جن کو آپ assume کریں اب knowledge کی کوئی حد نہیں ہوتی knowledge ہر طرح کا ہو سکتا ہے آپ politically دیکھیں آپ intellectually دیکھیں literature دیکھیں یا scholarly religiously philosophically کچھ بھی knowledge کی بہت diversification ہے اور اس کی کوئی limit کوئی ending نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ knowledge کیا ہے knowledge جو ہے is an act of acquiring and imparting general knowledge developing the power of reasoning and judgment یعنی کہ آپ کچھ ایسی چیز سکھتے ہیں جس سے آپ کی judgment power بنتی ہے آپ کسی کے غلام نہیں رہتے آپ غلامی کی زنجیروں کو توڑ کے ایک ازاد انسان کے طور پر اُبھرتے ہیں اور ایک ازادی جو ہیں وہ انسان کی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ basic right ہے basic human right میں ازادی آتی ہے اور یہ انسان میں ایک لیڈر بننے کی جستجو پیدا کرتی ہے انسان میں ایک لگن پیدا کرتی ہے کہ وہ سیکھنا چاہتا ہے وہ آگے بھڑنا چاہتا ہے وہ اپنے زندگی میں ایک مقام پر ٹھہر نہ رکھنا نہیں چاہتا اسم کہتے ہیں کہ knowledge کی کوئی حد نہیں ہے skills سیکھنے کی کوئی حد نہیں ہے values آپ آپ علم سیکھنا شروع کہاں سے کرتے ہیں اپنے گھر سے آپ کا گھر آپ کی پہلی درسگا آپ وہاں سے اس کی شروعات کرتے ہیں علم اصل میں سیکھنا ہے اور سکھانا ہے تو آپ اپنے گھر سے سیکھنا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سکول جاتے ہیں وہاں سے سیکھتے ہیں پھر جب آپ کچھ بن جاتے ہیں پھر آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں وہی چیز جو آپ نے سکھی ہوتی ہے وہی values وہی traditions وہی culture آپ impart کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کیا سیکھنا ہے آپ نے کیا چیز impart کرنی آگے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کے لیے آپ کو صحیح طور پہ علم کو سمجھنا ہوگا اس کی depth analysis کرنی ہوگی اور پھر اپنے judgments کو مضبوط کرنا ہوگا اپنے اندر flexibility پیدا کرنی ہوگی کیونکہ جب آپ کہیں گے کہ آپ کو نہیں آتا تو تب ہی آپ میں یہ لگن پیدا ہوگی کہ آپ سیکھیں بڑھیں جیسے سکرات آپ نے اس کا نام سنا ہوگا کئی بار کہ اس نے زہر کا پیالہ پیا تھا حقیقتاً اس نے زہر کا پیالہ پیا تھا تو وہ ایک بار ایک آدمی سے ملتا ہے آدمی یہ کہیں جا رہا ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں court جا رہا ہوں تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم court کیوں جا رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں court justice کے لیے جا رہا ہوں سکرات اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ justice کسے کہتے ہیں اب وہ اب اس کو واقعی نہیں پتا ہوتا مطلب ہم لوگ بھی دیکھو تو ہم لوگ ایسے نہیں سوچتے واقعی ہم نے justice کا لفظ کتنی بار سون ہے لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ justice actually میں کیا چیز ہے تو اب بلکل ویسی وہ آدمی بھی ایسے ہی کہ مجھے نہیں پتا کہ justice کیا ہوتی ہے تو سکرات اس کو کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ نہیں پتا کہ justice کیا ہے تو تم deserve ہی نہیں کرتے کہ تمہیں justice ملے اور سکرات کا جو بہترین آپ مانیں کہ وہ ایک educationist تھا کہ وہ کہتا تھا کہ مجھے کچھ نہیں پتا اس کے یہ کہنے سے ہی اس میں یہ جستجو اور لگن پیدا ہو رہی تھی کہ وہ سیکھے وہ لوگوں سے بات کرتا تھا وہ لوگوں سے سیکھتا تھا تو آپ بھی اس طرح سے جب تک ہم اپنے ذہن کو اتنا وسیع نہیں کر لیں گے کہ ہم سیکھیں دوسروں سے ہم بچے سے بھی سیکھ سکتے ہیں ہم بڑوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں ہم بڑوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں کیونکہ سیکھنے کی کوئی limit نہیں ہے تو اسی طرح سے ہم کچھ نئی کچھ پرانی کچھ historical کچھ philosophical intellectual اور کچھ اپنے regional level کی اس میں ہم کچھ discussions کریں گے تو سبسکرائب اور لائک می چینل اوشان آف ناریج فور فور ویڈی انٹریسٹنگ دسکرشن سی یو لیٹر موسیقی